آخرت میں آج ہم بات کریں گے کہ جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں تو ان کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ان کے پاس ظلیل کر کے بھیجتا ہے حدیث سنیے حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد زندگی آخرت ہو یعنی جس نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغناء و بنیازی پیدا کر دیتا ہے اب دنیا کی کسی چیز کی لالچ خواہش ہوس اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ساری چیزوں سے بنیاز کر دیتا ہے اور اسے دل جمعی عطا کرتا ہے یعنی وہ جو بھی کام کرتا ہے عبادات کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو اس میں دل جمعی ہوتی ہے اور دنیا اس کے پاس ظلیل ہو کر کے آتی ہے اور جس کا مقصد صرف دنیا طلب کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محتاج بنا دیتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے محتاجگی کو رکھ دیتا ہے اور اس سے دل جمعی نکال دیتا ہے وہ پریشان رہتا ہے تکلیف میں رہتا ہے ہاں اور جو ہے تنگی میں آ جاتا ہے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کو ظلیل کر کے ہمارے پیچھے بھیجے اپنا مطمح نظر آخرت کو بنائیے اور دنیا کو چھوڑ دیجی اللہ تعالیٰ دنیا آپ کو دے گا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی آسائشوں اور دنیاوی دکھاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی